ایک چیز جس پر اعتراض جتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاف ہو جائے تو طلاف ہونے کے بعد اس کو عدد گزارنی ہوتی ہے اور پھر عدد گزارنے کے جو ایام ہیں قرآن قابل میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا کہ اذا طلقتم النساء وَقَلِّبُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّا وَأَحْصُ الْعِدَّا کہ طلاف ہو جانے کے بعد اب اس کو عدد کے ایام گزارنا ہے اور عدد کے ایام میں وہ شوہر ہی کے گھر میں رہے گی قرآن نے صاف طور سے کہا کہ شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ جس بیوی کو اس نے طلاف دے دیا ہے اس کو اپنے گھر سے نکال دے گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں اور اس کو بھی حکم یہ ہے کہ گھر ہی میں رہے عدد کے ایام میں اب گھر میں رہنے کے کیا فوائد کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے البتہ جب وہ گھر میں رہے گی تو اس کا خرچ بھی اس کا نفخہ بھی اسی طلاف دینے والے کو برداشت کرنا ہے تو لہٰذا عدد کا خرچہ عدد کا مینٹیننس یہ تو شوہر کے ذمہ میں ہوتا ہے لیکن جیسے عدد کے ایام پورے ہو جاتے ہیں عام طور سے بھائی میں نے تین مہینے کا زیادہ سے زیادہ یہ عرصہ ہے کہ اس میں عدد کے ایام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جس نے طلاف دی ہے اس پر مینٹیننس اور اس پر اس عورت کا خرچہ واجب اور لازم نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی تو اس پر اعتراض جتایا جاتا ہے کہ اب وہ عورت کہاں جائے گی تین مہینے کا تو خرچہ اس کو مل گیا لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس خانون پر اس حکم پر اعتراض ہوتا ہے کہ تین مہینے کے بعد عورت کی زندگی کیسے بسر ہوگی جبکہ یو سی سی جو آئے گا یا مغربی قوانین میں یہ ہے کہ جب تک کہ یہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر لیتی دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک اس پہلے شوہر کو جس نے طلاف دی ہے تب تک اس کو مینٹیننس اور خرچہ دیتے رہنا پڑے گا چاہے سالوں گزر جائے یہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے اوفیشلی لیکن پھر بھی اس کو خرچہ دینا پڑتا رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پورے صورت مسئلہ کو اگر دیکھتے ہیں تو خود اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگلی شادی ہونے تک اس کو مینٹیننس دیتے رہنا ہے چاہے سالوں گزر جائے تو اس میں مرد پر ظلم ہے صاف سی بات ہے کہ اس میں مرد پر ظلم ہے کہ نہ وہ اس کی اوفیشل بیوی ہے نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو خرچ دینا پڑے گا نہ قابل عمل چیز ہے انپریکٹیکل چیز ہے اس پر کوئی بھی عمل نہیں کر پاتا ہے اور ہوتا یہی ہے کہ جب کوٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم نے طلاق دی ہے پھر بھی تم کو اس کو مینٹیننس دینا پڑتا رہے گا تو کوئی اس کو عمل نہیں کرتا ہے پھر جب وارن نکلتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو مفلس ہو چکے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو مل آخر کہیں نہیں کہیں عورت کو ہی اس کا سارا برڈن اور اس کا سارا بوجھ جھیلنا پڑتا ہے اس کے برخلاف اسلام نے کیا خوبصورت بات کہیں یہ کہی ہے کہ عدد کا پیریڈ گزر جانے کے بعد اسلام اس عورت کو ترغیب دیتی ہے کہ تم جلد سے جلد اپنا دوسرا نکاح کر اس لیے کہ عورت اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے جس حیثیت میں بھی ہو کہیں پر بھی شریعت نے اس پر کمانے کا اور خرچ کرنے کا ذمہ داری اس پر رکھی ہی نہیں ہے چنانچہ چاہے وہ بیٹی ہو تو باپ اس پر خرچ کرے گا اگر وہ بیوی بن جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اگر وہ ماں بن جائے تو بچوں کی ذمہ داری ہے اور اگر خدا رخاصہ کوئی نہیں ہے بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے بہن پر خرچ کرنا تو لہٰذا کسی بھی موقع پر شریعت نے عورت کو خرچ کا ذمہ دار نہیں بنایا تو اس ورے سے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے تاکہ اس کے خرچ کی ذمہ داری کوئی لے لے جو شوہر بنے گا وہ اس کے خرچ کی ذمہ داری لے لے گا تو حصہ معاشرہ پاکیزہ بھی رہے گا ورنہ جو ہے بغیر نکاح کے بلاف کے بعد جو ہے عورتوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں خاص طور سے ہمارے ہندوستانی سماج میں وہ بڑے مشکل مسائل ہوتے ہیں اور بڑے عجیب دور سے ان کو گزرنا پڑتا ہے تو اس لئے شریعت کہتی ہے کہ جلد سے نکاح کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ اپنی عزت والی زندگی اپنے شوہر کے سائے میں گزار سکتی ہے تو اس ورے سے اس پر اعتراض کرنا ہی بے محال ہے بلکہ پورے صورت مسئلہ کو دیکھا جائے تو یہ کہیں کہ مرد پر ظلم ہے یا پھر یہ کہ یہ انپریکٹیکل ہے یا پھر یہ کہ عورت پر زبردستی کا بوجھ ڈال دینا ہے تو اس ورے سے یہ اعتراض کرنا بھی بیکار ہے مرد پر زبردستی کا